سندھ کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ جوڈیشل ڈی آر اوز کے ذریعے کرائے جائیں تاکہ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوں ہی اس ویری کانفیڈنٹ اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ کچھ جون وکلا کی ملاقاتیں ہوئیں ان سے بھی ہمیں پتہ لگا ہی اس ویری کانفیڈنٹ ہی اس نوٹ گوئنگ تو رن اوے فرم کنٹری ہی اس گوئنگ تو فیس اٹ آج چیف جیسٹس سندھ ہائے کورٹ کے پاس پی ٹی آئی کی جانب سے دو درخواستیں جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی ایک یہ تھا کہ ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ فرام کیا جائے جوسرا الیکشن سے قبل جو جو افسران ہوتے ہیں ان کی تقریر کی جائے بریسٹر علی طائر جو پی ٹی آئی چیئرمن کے سندھ میں وکیل ہیں اور یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے سارے معاملات ہوتے ہیں ان میں یہی جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں بریسٹر علی صاحب یہ بتا دیں کہ آج آپ کی پیٹیشن تھی تو بلے کا نشان کیا آپ کو نہیں دیا جارہا جس وجہ سے آپ نے پیٹیشن فائل کی تھی یا کوئی اور وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وہ بلے کا نشان اس سبجیکٹ ٹو دے الیکشن کمیشن آرڈر جو پاس ہوا کہ بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جائیں اور وہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کی ایک اپنی لیگل سٹریٹیجی ہے اس کا حساب سے ہی چلنا ہے ہمارا جو اس پیٹیشن کے اندر یہ پیٹیشن ہماری تھی کہ الیکشنز کرائے جائیں جوڈیشل ڈی آر ہو اس کے مطابق اور بلے کے نشان تک ہماری صرف یہ تھا کہ ہم یہ دکھا رہے تھے کہ جس طرح سے بلے کا نشان بھی واپس لیا گیا ہے جو غیر قانونی ہے وہ ہم دکھانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح پی ٹی آئی سے زیادتی ہو رہی ہے اور لہٰذا جوڈیشل ڈی آر ہو اس کے ذریعے الیکشن کروانا ضروری ہے اور اس میں پھر ایک کونسیکونشل ریلیف یہ تھی کہ کسی اور پارٹی کو یہ بلے کا نشان نہ دیا جائے لیکن پارٹی کا یہ فیصلہ تھا اور لیگل سٹریٹیجی یہ ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ ایٹ سم ادھر فورم لیا جائے گا اور میں نے پھر اپنی پیٹیشن کو جو ہے یہاں پر سٹرین کیا ہے کہ سندھ کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ جوڈیشل ڈی آر ہو کے ذریعے کرائے جائیں تاکہ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہوں جس کے اوپر کسی کو کل کو کوئی اعتراض نہ ہو ورنہ اربوں روپے کی ایکسرسائز جو آپ کر دیں گے اور بعد میں جو ہے وہ پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی کے جو ذاتی ملازمین ہیں جن کو آپ سرکاری افسر بھی کہہ لیں ان کے ذریعے الیکشن کروائے جا رہے ہیں تو وہ اس الیکشن کو یہاں پہ کون مانے گا آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ اس طرح پی ٹی آئی سندھ کے صدر کو اس عدالت کی پرمیسس سے ہی مین گیٹ سے اریسٹ کیا گیا حالانکہ عدالت کے آرڈر تھے کہ پرمیشن کے بغیر اریسٹ نہ کیا جائے وہ پشاور آئی کورٹ سے ٹرانزیٹری بیل پہ تھے اس کے علاوہ راجہ آزر کو جس طرح پکرا گیا ہے جس طرح لوگوں کو یہاں پہ اپڈکٹ کر 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 اور پارٹی کو چھروایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں تو اگر انہی لوگ جو لوگ سارا کچھ یہ سب کر رہے ہیں انہی کے ذریعے الیکشن ہوں گے تو انہی الیکشن کو کون مانے گا لہٰذا ہماری پلی یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ جو ڈیشل ڈی آروں کے ذریعے کرائے جائیں الحمدللہ سندھائی کورٹ نے آج جو ہے اس کے اوپر نوٹسز ایشو کر دی ہیں اور ایٹورنی جنرل وفاق اور صوبائی حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لی ہے اور چودہ دسمبر کو انشاءاللہ یہ کیس اب آگے چلے گا بلے والی جو درخواستی آپ نے وہ واپس لے لی اب وہ کہیں اور فائل کرنے جا رہے ہیں جی وہ پی ٹی آئی کی جو کورڈ لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے گی چونکہ میں ایک وکیل ہوں تو میں نے چلنا ہے اپنے کلائنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق اور میرے کلائنٹ کے انسٹرکشنز یہ تھے کہ اس کو اس وقت بلے کے نشان کے اوپر وہ آگے اس میٹر کو نہ چلایا جائے اس کو جوڈیشل ڈی آر روز تک ہی رسٹرکٹ کیا جائے تو میں نے اپنے کلائنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق جو ہے وہ جوڈیشل ڈی آر اس تک اس کو رسٹرکٹ کی ہے صرف جوڈیشل ڈی آر اس کی آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ میں جو ہیں وہ لگایا جائیں کیا صرف سندھ میں دان لی ہو سکتی ہے کہیں اور نہیں ہو سکتی دیکھیں ہم تو چونکہ سندھ ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے اور چونکہ اس کے اندر پیٹیشنر جو ہیں وہ سندھ کے ہی دو رکون ہیں جس میں پی ٹی سندھ کے صدر حلیم آدل شیخ اور سابقہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نور اللہ قریشی صاحب ہیں تو آلٹی میٹلی تو یہ پرنسپل سیٹ ہوگا تو ظاہر ہے سارے ملک میں ہی جوڈیشل ڈی آر اس کے ذریعے ہوں گے لیکن چونکہ جو جوریز ڈکشن ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کی ہے تو لہٰذا ہم سندھ ہائی کورٹ میں کرے ہیں لہٰذا ہم یہی پہ جوڈیشل ڈی آر اس کی بات کریں لیکن اگر آپ میری پیٹیشن کو دیکھیں تو ایز ای میٹر آف پرنسپل جو ڈیکلیریشن مانگی گئی ہے وہ پورے ملک کے لیے ہے اچھا آپ پی ٹی آر چیئرمن کے وکیل بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں جو بھی میٹرز ہوتے ہیں خاص کر کے پی ٹی آر چیئرمن کے حوالے سے تو آپ آکے اپیر ہوتے ہیں تو پی ٹی آر چیئرمن سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور وہ کیا جیل میں کتنا مطمئن لگے ہیں آپ کو دیکھئے میں زیادہ اس بارے میں بات میں لائٹ شیڈ نہیں کر سکتا لیکن میری جو ملاقات ہوئی میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہی اس ویری کانفیڈنٹ اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ جون وکلا کی ملاقاتیں ہوئی ان سے بھی ہمیں پتہ لگا ہی اس ویری کانفیڈنٹ ہی اس نوٹ گوئنگ تو رن اوے فرم ڈا کانٹری ہی اس گوئنگ تو فیسٹ نہ ان کے انشاءاللہ بلڈ پلیٹلٹس لو ہوں گے نہ ان کی شگر کم ہوگی نہ ان کی ڈائیبیٹیز کو ان کو کوئی ایشو ہوگا نہ ان کی کمر میں درد ہوگا نہ ان کی لات میں درد ہوگا وہ یہی پہ ہیں اسی ملک کے لیے ہیں اور اسی ملک میں رہیں گے کم وٹ میں یہاں جو مرضی زیادتی ہوتی رہے لیکن یہ میرے چیئرمن کا جو ہے یہ پکہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر ہی رہ کے سیاست کرنی ہے کئی اور کوئی پروپرٹی نہیں ہے نہ کوئی سرے محل ہے نہ کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہے آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ہے مل جل کے تمام باتیں مکمل کر کے بنی گالا ہے تو وہ انشاءاللہ اس ملک میں ہی رہیں گے کہیں نہیں جارے اور پی ٹی آئی فل فور سے الیکشنز میں جائے گی اور انشاءاللہ آٹھ فروری جو ہے اس دن جو ہے یہ سب کو سبق جو ہے حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ جمہوریت جیتے گی اگر الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کو بھلے کا نشان نہیں ملتا تو اسٹیٹی کیا ہوگی اکمت عملی کیا ہوگی دیکھئے وہ اللیگل ہوگا جو الیکشنز ایکٹ ہے وہ پرہ کٹیگوری کے لیے کہتا ہے کہ جو پارٹی کا سیمبل ہے وہ اسی کو ہی ملنے انکونسٹیٹوشنل ہوگا آرٹیکل چار آرٹیکل آٹھ آرٹیکل سترہ اور آرٹیکل دو سو اٹھانہ تین کی وائولیشن ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اگر اس سٹیج پہ بات پہنچی تو اس کو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ دیکھنا چاہیے کنسیڈر کرنا چاہیے پری میچور بات چونکہ آپ کو پتا ہے میں بھی وکیل ہوں پری میچور بات اس کے اوپر نہیں کروں گا لیکن اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ اگر وہ نشان پی ٹی آئی سے ویڈرو کیا گیا تو وان کونسٹیٹوشنل ہوگا اور لیگل ہوگا اور ظاہر ہے کہ چونکہ بلے کو پول پہ ہلایا نہیں جا سکتا اور ٹھپے پتہ ہیں کہ بلے پہ لگنے ہیں تو اب سٹیٹیجی شاید یہ ہے کہ بلے کو ہی اس کے اندر سے نکال دیا جائے لیکن اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق تو وہ نشان پی ٹی آئی کا ہے اسی کو ملنا چاہیے الیکشن سے قبل آٹھ فرمی سے قبل پی ٹی آئی چیئرمن جیل سے باہر آ جائیں گے دیکھئے جو کیسز ہیں آپ سائفر کیس دیکھیں تو میں وہ مروت صاحب کی بات تو رسی بورو کر لیتا ہوں توشہ خانہ کیس تھا وہ بھی بر گیا سائفر کیس تھا وہ بھی بر گیا اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا وہ بھی بر گیا وہ بھی پیسے سارے سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں ہیں تو کوئی انکری میٹنگ مٹیریل تو ان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے لیکن اب اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیس نہ ہو تو جلی کیس بنایا جاتا ہے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے پھر پریس کانفرنسیں ہیں اور پریس ٹاک کروائی جاتی ہیں تو میرے خیال میں قانونی آئینی اعتبار سے تو ان کو باہر ہونا چاہیے اور یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی والے ان کو بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ اس نے کوئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تو نہیں بنائے کوئی سرے محل تو نہیں بنائے انہوں نے سولر پاورز میں چوریاں تو نہیں کی سکینڈل تو نہیں کریے سکیم تو نہیں کی ان کو باہر ہونا چاہیے لیکن جو ملک کے حالات ہیں مجھے بزابت خود مشکل نظر آتا ہے کہ وہ ان کو فری این فیر دیں کیونکہ وہ تو ورنہ اس پورے نظام کو لپیٹ دیں گے لیکن آئین و قانون کے مطابق ان کو باہر ہونا چاہیے اور الیکشن میں کمپین کرنے کی اجازت ان کو ملنی چاہیے بلکل برستلی تیارہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمن کو آئین اور قانون کے مطابق الیکشن میں حصہ لینا چاہیے ان کو باہر ہونا چاہیے جن کے جو ان کے کیسز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے باقی جوشل ڈی آر اوز کی جو درخواستی سندھائے کورٹ میں اس پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں اور آئندہ سامات سے جو فریقین سے جواب بھی طلب کر لیا ہے